اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایکچل اسلام کے ساتھ میں ہوں صلاح الدین اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ قرآن مجید کو ایم ایس ورڈ کے اندر انسٹال کرنے کے بعد سے یوز کریں گے ہم نے ویڈیو بنائی تھی کہ آپ کس طرح سے ایم ایس ورڈ کے اندر قرآن مجید کو انسٹال کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ڈسکرپشن میں چیک کر لیجئے گا آپ کو لنک مل جائے گا کہ کس طرح آپ انسٹال کر سکتے ہیں قرآن مجید کی ایپلیکیشن کو ایم ایس ورڈ کے اندر تو اب ہم آپ کو یہاں پر یوز دکھانا چاہتے ہیں اکثر لوگ قرآن مجید کی ایپلیکیشن کو اس کو یوز کرتے ہیں لیکن اس کو بار بار دوبارہ سے سٹائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بار بار پھر ان کو تنگی ہوتی ہے تو ہم یہاں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کس طرح آپ اس کو ایک ساتھ انزیرٹ کریں گے اور اس کی سٹائلنگ آپ پہلے سے کر دیں گے یہاں پر میں آپ کو یہاں پر انزیرٹ کر کے دکھا رہا ہوں پہلے سات آیات سورہ فاتحہ کی اور یہاں پر یہ نیو لائن ہے اور آیا ایڈریس ہے یہ آیت کا ایڈریس دکھائے گا اور یہ پیور عربک ہے اس کو بھی اپنی سلیکٹ رہنے دینا ہے اور اس کے بعد ہم جو ہے یہاں پر انزیرٹ ٹرانسلیشن بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ یہاں پر انزیرٹ ٹرانسلیشن کو چیک کریں گے تو اس کے بعد یہاں پر آپ کو لینگویجز آ جائیں گے پرشن ہو گیا اور فرنچ وغیرہ ہو گیا ٹرکش ہو گیا اور اردو ہو گیا تو یہ ساری لینگویجز آپ جو ہے ٹرانسلیشن قرآن مجید کی اس میں انزیرٹ کر سکتے ہیں تو ہم جو ہے یہاں پر اردو سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے after each آیا کرنا ہے after each آیا new line کرنا ہے after all آیا کرنا ہے یعنی تمام آیات کے بعد اور اِس کے بعد جو ہے آہ تو nhà forgotten آیا تمام آیات کے بدہ آیا اِن Müوہ مکم بھی عھائی یعنی کہ نیوہ lut mass car اندر آجائے گا تمام آیات کے بعد ہو تو اس کے بعد جو ہے ہم یا پر ای ڈرس چیک کر لیتے ہیں نیوہ مکم بی imprison کیسے چلس کلائیں گا آپ کو یہاں پر ہم جو ہے اس کو وید ایڈریس سیلیکٹ کر کے انزرٹ کرتے ہیں تو آپ دیکھئے گا کہ یہ سورہ فاتحہ کس طرح سے شوٹ ہے یہ دیکھیں انزرٹ آیا ہمیں کی تو اب آپ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ساری کی ساری آیات قرآن مجید کے سورہ فاتحہ کی ساتھ آیات یہاں پر آگئی ہیں اور یہاں آخر میں آپ دیکھ لیں کہ یہ ایڈریس آگیا سورہ فاتحہ ایک تسات یہ کیونکہ ہم ایڈریس کو وید ایڈریس کو اوپر چیک کیا تھا تو اس لیے یہاں پر اس نے ایڈریس دے دیا ہے لیکن آپ یہاں پر ہر چیز کو جو ہے کسٹمائز کر سکتے ہیں آپ پہلے سے چوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے جو ہے ہر چیز کو پہلے سے آپ کسٹمائز کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ آیا کے نمبر ہیں اوپر ہم نے کیونکہ آیا نمبر وہاں پر سلیکٹ کیا ہوئے تو یہاں پر ہر آیات کے ساتھ عربی کے اندر بھی اور اردو ٹرانسلیشن میں بھی نمبر شو ہو رہے ہیں تو اب جو ہے ہم اس کو سٹائل دینے کی کوشش کرتے ہیں آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کس طرح آپ اس کو شروع سے ہی آپ سٹائل دے سکتے ہیں اس کا آپ مرضی کا فونٹ آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سٹائل ہے سٹائل کے اندر آپ دیکھ لیں یہاں پر ہم نے جو فونٹ عربی کے لیے جو آپ چوز کریں آپ کی مرضی ہے آپ آپ غانج سے شروع سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی طرح آپ اردو کے فاونٹ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ہم نے جبھیل نوری نظر تال Nurse کیا ہوئی time اس کا فونٹ بھی کر لیتے ہیں چدہ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے رائٹ اور لیٹھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے یہ لامر کے اندر آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ہے تاکہ آپ سالس ٹائلز دیکھ سکیں یہ دیکھیں یہ Mats کالرے چینج کر سکتے ہیں سب کچھ آپ یہاں پہ چینجک سکتے ہیں اس کو یہ دیکھیں ہم نے کالر کpers کیاnik کیا اس کے بعد یہ اردو کے لیے یعنی reck ہم جمیل لوریmentation کے لیے یوز کر رہے ہیں اس کے لیے یو jameer کر سکتے ہیں ایریل فونٹ کو ہم جمیل لوری نسٹالی کے اندر چینج کرنے کوش کرتے ہیں یہ دیکھیں آپ سمپلی لیکن آپ کے لئے یہاں پر فونٹ کا جو ہے ہونا ضروری ہے اپنے انسٹال کرنا ہے فونٹ کو اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ ہم سے پوچھ لیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ترجمے کے لئے ہم نے یہ کلر سلیٹ کیا ہے آپ بیک گراؤنڈ بغیرہ بھی چینج کر سکتے ہیں سب کے آپ جس کا چاہیں آپ فار اگزمپل جو ایڈریس ہے اس کے لئے ہم بیک گراؤنڈ چینج کر لیتے ہیں بیک گراؤنڈ بلیک رکھ لیتے ہیں اور اس کا جو کلر ہے یہ وائٹ رکھ لیتے ہیں جو فونٹ کا کلر ہے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیز چیزیں ہم نے چینج کر دی ہیں یہ دیکھیں اب ہم اس کو انسٹ کر کے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں ذرا اب یہ سات آیات جو ہیں میں آپ کو انسٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں انسٹ کیا ہم نے یہ دیکھیں آپ یہ سارا آٹومیٹکلی جو ہے یہ اسٹائل ہو کے آگیا ہے گا جھ کا یہ اسی فوںٹس کے ساتھ انہی سائز کے ساتھ اور انہی کلر کے ساتھ ایڑریس抽ھوم مہنے بلیک اور وائٹ رکھا تھا ہے ، یعنی بلیک بیکگراؤنڈ کے ساتھ تو وہ ویسا ہی آیا ہے تو یہاں پر آپ کو میں مہ ایک اور صورت کے بھی کر کے دیکھتا ہوں نے یونوس کو انسایڈ کر کے دیکھیں Rusٹس میں آیا ہے اور آپ کا فونٹ ہے اسسی سٹائل میں جو ہم نے لکھا تھا اور یہ جب تک آپ اس کو چینج نہیں کریں گے تب تک آئے گا یہ دیکھیں یہ سیمبل بھی آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں مین بات یہ یہاں سے آپ کو یہ یہ آپ اس کو یاد رکھیں یہاں سے آپ سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے آپ ساری چینجز جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور یہ آپ جو ہے اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کو ڈاکیومنٹ لکھ رہے ہیں اور اس کے اندر آپ ایک خاص سٹائل کو لے کے چل رہے ہیں یا خاص کلرنگ آپ نے قرآن مجید کی دی ہوئی ہے یا آپ دینا چاہتے ہیں کہ جہاں پر بھی آیت انسٹ ہو تو اس کا ترجمہ اور قرآن مجید جو ہے وہ ایک سٹائل میں آئے تو آپ یہاں پر اس طرح سے کر سکتے ہیں آپ جو سٹائل چوز کریں گے جو کلر چوز کریں گے اس کے حساب سے ہی آپ کی آیت انسٹ ہوگی آپ دوبارہ اگر اس کو پتم کر کے اوپن کریں تب بھی یہ جو ہے اسی طرح سے آئے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر جو ہے کافی ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی یہ سٹائل وغیرہ سیمبل وغیرہ آپ ساری چیزیں چینج کر سکتے ہیں یہاں پہ تو آپ اگر آپ کو کوئی ایشو ہو تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید معلومات مل سکیں انشاءاللہ اسلام علیکم